اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موزز ناظرین گرامی آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں وہ ایک نہایت ہی حساس مسئلہ ہے یہود و حنود نے شروع ہی سے انبیاء علیہ السلام کی غصاخیوں میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اور آج جس ذات مقدس بر جو ہمارے سروں کا تاج ہیں جن کی حرمت پر ہم اپنی جانے قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں کبھی ناروے میں کبھی ڈنمارک میں اور کبھی فرانس میں ان کے خاکے بنائے جاتے ہیں اور کبھی ان کی ویڈیوز بنائی جاتی ہے اور کو رشر کیا جاتا ہے وہ نبی جو مسلمانوں کے لیے تو رحمت اللی العالمین تھے ہی وہ کافروں کے لیے بھی مہربان و مشوق تھے اور ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَلْعَلَّكَ بَاخِ النَّفْسَكَ عَلَىٰ أَتَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِحَادَ الْحَدِيثِ آسَفَا پس اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اس غم میں اس رنج میں اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے وہ نبی کافروں کے لیے بھی چاہتے تھے کہ سب مومن بنچیں مگر آج افسوس اس بات پر ہے کہ عالمِ کفر اس حسنی مقدس پر بھوکے کتوں کی طرح ٹوٹ پڑا ہے کبھی ان کے خاکش آیا کرتا ہے کبھی ان کی ویڈیو بناتا ہے ان کے یہ کام کرنے سے ان کے ذکر میں کوئی فرق نہیں آئے گا کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کے ذکر کو بلند کرنے کا وعدہ کیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَت اور آج فرانس کے صدر نیکرون نے سرکاری امارتوں پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکِ عویزہ کرنے کا آڈیناس جاری کیا ہے اور اس سے وہ کیا سمجھتا ہے کہ گیرہتِ مسلم مردہ ہو چکی ہے گیرہتِ مسلم آج بھی دندہ ہے وہ اپنی نبی کی حرمت پر اپنی نبی کی عصمت پر ہمہ وقت جانے گروان کرنے کیلئے تیار ہیں اور افسوس یہ ہے کہ آج مسلمان جب فرانس کا صدر سرکاری امارتوں پر نبی کائناس صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکِ عویزہ کرنے کا حکم دے رہا ہے اور آج مسلمان سرکاری امارتوں پر جھنڈیاں عویزہ کرنے کا آڈینس جاری کر رہے ہیں آج مسلمان گلیوں بداروں کو جھنڈیوں سے سجا رہے ہیں ہونا تو یہ تھا سرور کائنات آقاِ نامدار کی حرمت پر اپنی جانے قربان کرنے کے لئے ہمہ وقت تیار رہتے وہ جو ان کا نام و نشان مٹانا چاہتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا ان کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا اور شروع سے لے کے آج تک اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو جس جس شخص نے بھی میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاہی کی ہے آج اس کا نام و نشان نہیں ملتا اور اللہ رب العزت ان جیسے ملعونوں کو کیفر کردار تک پنچائے گا اور آج ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس انداز سے محبت کریں ان کی حرمت پر اپنی جانوں کو کیسے قربان کریں تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو دو جہانوں کے لئے رحمت اللی العالمین ہیں حکمت اور عظمت پر اپنی جانے قربان کرنے کے لئے ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے شکوہِ ظلمتِ شب سے تو کہیں بہتر تھا ہر ایک اپنے حصے کی شما جلائے جاتا تو آج ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ان کی جو پروڈیکٹس ہیں اس کو تو اپنے گھروں سے نکال سکتے ہیں اپنی دھکانوں سے نکال سکتے ہیں اس کا تو بائیکارڈ کر سکتے ہیں اور جو بھی اس کی اشیاء ہیں تمام اشیاء کا بائیکارڈ کر کے ہمیں آقاِ نامدار کے ساتھ محبت ہیں ہم دل و جان سے ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں ہم اپنی جانے قربان کرنے کے لئے تیار ہیں تو یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رہتی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے پیغمبر آخر الزماء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر ہمیں جانے قربان کرنے کی تفیق عطا فرمائے نجب تک کٹ مرو خاجہ یسرب کی حرمت پر خدا شاہد ہے ہمیں جانے قربان کرنے کی تفیق